ہیلو گائز پاکستانی فیئر ایکشن تو کیسے آپ سب امید آپ سب خیریت سنگے ٹھیک ہوں گے رب آدھوں گے ہماری دعا یہ آپ خوش رہے آواد رہے چینل بنیوں تو چینل کو سبکرائب کر لے لائک کر لے شیئر کر لے تاکہ ہر آنے والی مجھے اب تک جل سے جل مک سکتے ہیں میرا نام افان آج سے کچھ سال پہلے بھائی سب پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوتے تھا کچھ سال پہلے بھائی اور آج دیکھو اس میں کہتا ہوں آج دیکھو ن بھائی پاکستان بھیک مانگنے پہ آئے ہوئے اور بھارت اسمان کی اسمان جھو رہا ہے بھائی سب امریکہ جیسے ملکوں کو ٹکر دینا بھائی یہ ہے بھارت کی پاور بھارت جو ہے نا وہ مو پہ نہیں بھارت اپنے کام سے جواب دے رہا اور جو ہے نا پاکستان جو ہے نا پوری دنیا میں وائرل ہو گیا ہے کس پہ بھیک مانگنے پہ ہر احترقی وزیراعظم بھی بھیک مانگنے تک چلا گیا ہے بھائی سب یہ اوقات رہ گئی پاکستان اور انڈیا کے دیکھو بھائی تو بھینے کس دیری کی کانڈر کرتے ہیں 3 2 1 بھارت نے ہر جگہ اپنی چھاپ چھوڑی ہے دوسری طرف ہے پاکستان جو کبھی خود کو بھارت کا برابری کا دعویدار مانتا تھا لیکن آج حالات یہ ہیں کہ اپنے لڑاکو ویمانوں کو بھی ڈھنگ سے اڑا نہیں پا رہا پیسہ نہیں ہے عزت نہیں ہے اور اب حالت یہ ہے کہ دنیا بھر میں کٹورا لے کر گھوم رہے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بھارت نے آتم نربھرتا اور مضبوط نترتو کے دم پر اپنا قد بڑھایا اور وہیں پاکستان اپنے ہی بچ چھائے جال میں پھنس کر مزاک کا پاتر بن گیا ہے لیکن دوستوں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمارے پیارے بھارت کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں جائے ہند ضرور لکھیں یاد رہے جائے ہند بولنا ہم سب کے لیے گرو کی بات ہے دوستوں 1980 کے دشک کی بات ہے جب افغانستان کے اندر روس کی فوجیں گھوسی ہوئی تھی ہاں وہی USSR کی فوج جو 1978 سے 1989 کے بیچ افغانستان میں ڈٹی ہوئی تھی اس وقت پاکستان نے سوچا کہ اب ہم امریکہ کے بڑے سگے بن جائیں گے اور یہ ہوا بھی کیونکہ امریکہ نے پاکستانیوں کو اپنا مہرہ بنا لیا ایک دم سے بڑے سگے پاکستانیوں نے بھی کیا گزب کا کام کیا امریکہ سے پیسے لیے اور اس کے سارے گندے کام کر ڈالے پاکستان کی فوج تو ویسے بھی مرسن آرمی کی طرح کام کرتی تھی جو ان کے موہ پر روٹی ڈال دے اسی کے پیچھے دوڑتے ہوئے چلتے ہیں انہیں امریکہ سے عربوں ڈالر ملے اور انہوں نے اپنے ملک کا وہ حال کیا کہ پوچھئے مت آتنک وادیوں کا جنم کرایا مدرسوں کی بانٹھ لادی اور ملک کو گرت میں دھکیل دیا اب آپ سوچئے امریکہ نے بھی بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا کہا ٹومی ویری گوڈ اور پاکستان نے اپنی پونچ ہلائی اور پھر کیا امریکہ نے سوچا کہ چلو ان گریبوں کو تھوڑا خوش کر دیں تو ایف سکسٹین دینے کا وعدہ کیا پاکستان نے بڑی شان سے کہا کہ ہم نے ایف سکسٹین خریدے ہیں لیکن اصل میں کیا تھا امریکہ نے یو ایس اسسٹنس کے نام پر پیسہ دیا اور کہا کہ ہم تمہیں ایف سکسٹین دیں گے بس پیسے امریکہ کے پاس واپس چلے گئے اور ایف سکسٹین پاکستان کے پاس آ گئے اب چالیس سال بیٹ چکے ہیں اور ان پرانے ایف سکسٹین کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ کب گر جائیں کوئی بھروسہ نہیں اب مانگ رہے ہیں مینٹیننس کے لیے پیسے لیکن سمسیا کیا ہے پیسے نہیں ہیں جی ہاں پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنے ایف سکسٹین کو صحیح سے چلا سکیں آپ کو ایک دلچسپ ریپورٹ بتاتا ہوں پاکستان کی فائننشیل کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ ان کے فائٹر جیٹس اب کبھی بھی زمین پر آ سکتے ہیں فائٹر جیٹس کو خریدنا اور مینٹین کرنا آسان نہیں ہے یہ کسی شیر کو پالنے جیسا ہے ہر ایک فلائٹ میں ہزاروں ڈالر کا خرچ آتا ہے اب سوچئے پاکستانیوں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے اب ان کی میراج ریبیلڈ فیکٹری جسے ایم آر ایف بھی کہتے ہیں اس نے سیدھے کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے ڈائریکٹ ریٹ آف لوجسٹکس آف پاکستان ایرونارٹیکل کمپلیکس کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس مینٹیننس کے لیے پیسے نہیں ہے ایک طرف ایف سکسٹین ہے جو اڑنے کے لائک نہیں ہے زمین پر اترے گا یا نہیں اب آتے ہیں اصلی مسئلے پر پاکستان کو ان جیٹس کی مینٹیننس کے لیے قریب 82 ملین ڈالر چاہیے جو بھارتی مدرہ میں لگ بھگ 680 کروڑ روپے ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں حد ہے پاکستان جسے امریکہ نے 450 ملین ڈالر پہلے ہی دیئے تھے اب کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس مینٹیننس کے لیے پیسے نہیں ہیں اور مزیدار بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پرنس کا جنم دن ہوتا ہے یا ایران میں کوئی نیا پریسیڈنٹ بنتا ہے تو یہ لوگ پوری کی پوری ڈالیگیشن لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن جب اپنے F-16 کی مینٹیننس کی بات آتی ہے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے یہ لوگ کبھی سعودی عرب کبھی UAE کبھی لندن ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں لیکن اپنے ملک کی حالت صدھارنے کے لیے ان کے پاس سمائے نہیں ہیں اب اگر ہم بھارت کی بات کریں تو موڈی جی کا طریقہ دیکھئے وہ جب بھی ویدیش جاتے ہیں تو ایک دم سیدھا میٹنگز کرتے ہیں ڈیلز سائن کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں لیکن پاکستان میں وہاں کے نیتا تو پلین لے کر نکلتے ہیں اور دس دس دن تک لوٹتے ہی نہیں ہیں کیا کرنے جاتے ہیں یہ آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ابھی اگر کوئی اسمائیل ہانیا مر جاتا ہے تو پاکستان کا ڈیلیگیشن اس کے جنازے میں بھی پہنچ جائے گا اتنے پھالتو لوگ ہیں ان کی کاؤنٹر ٹیررزم پارٹنرشپ تھی امریکہ کے ساتھ جو 9-11 کے بعد ہوئی تھی تب سے امریکہ ان پر مہربان رہا لیکن اب افغانستان سے نکلتے ہی امریکہ نے ان سے موہ موڑ لیا اب پاکستان کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس باسسی ملین ڈالر نہیں ہیں اور یہ وہی پاکستان ہے جسے ایک دو سال پہلے امریکہ نے چار سو پچاس ملین ڈالر دیئے تھے سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ گیا کہاں کس نے ہڑپ لیا کون سا جنرل اس پیسے سے ڈی ایچ ایل پلوٹ میں اپارٹمنٹ بنا رہا ہے یار یہ پاکستان کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ پیسہ کہاں جاتا ہے چوہتیس پچیس کروڑ کی آبادی والا ملک جس کے پاس ایک سو اکالیس ارب ڈالر کا ڈیفنس بجٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس نو ملین ڈالر نہیں ہے کیا مزاک ہے اور امریکہ نے جو چار سو پچاس ملین ڈالر دیئے تھے وہ بھی انہی جہازوں کے لیے تھے اب جب ایف سکسٹین کی مینٹیننس کی بات آتی ہے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ پیسہ گیا کہاں کون کھا گیا پاکستان میں جتنی بھی مشکلیں ہیں ان کا کارن ان کی خود کی سرکار ہے اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا ان سے جلتا ہے ارے بھائی جلنے کی بات چھوڑو پہلے اپنے جہاز تو اڑتے رہنے دو حالت یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اب صرف جھوٹے وادے اور کھوکلے بیان ہی بچے ہیں تو دوستوں یہ تھی پاکستان کی حقیقت جہاں بیگنگ باول لے کر گھوم رہے ہیں اور اپنے ایف سکسٹین کو اڑانے کیلئے پیسے مانگ رہے ہیں ویسے دوستوں پاکستان کے اس حالت پہ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے اوشے بتائیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بھائی شاہ بہت جو ہے نا گمبیر صورتحال ہے واقعی جیسے بھائی نے بولا کہ کچھ سال پہلے یار کچھ سال پہلے پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوتا تھا پاکستان جو ہے نا وہ بہت کچھ کہتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں انڈیا سے ہم آگے ہیں انڈیا یہ ایڈیا وہ انڈیا نے جو ہے نا صرف کام سے مطلب رکھا مطلب وہ اس نے بولنا نہیں مو سے نہیں بولا بلکہ اس نے اپنے کام سے جواب دیا اور آج ساری دنیا جو ہے نا جانتی ہے کہ انڈیا کہاں پہ اور پاکستان کہاں پہ ہے بھیک مانگنے تک آئے ہوئے ہیں ہمارے جو ہے نا چھوٹے طبقے کے نہیں بلکہ وزیراعظم تک بھیک مانگنے تک آئے ہوئے ہیں ہیف سکسٹین تک ان کو جو ہے نا لینے چھوڑو ان کے پاس بجٹ نہیں ہے کہ ہم اڑا سکتے ان کی منٹیننس کر سکتے ان کی ٹیوننگ کر سکیں بھائی اتنا پیسہ نہیں ہے پاکستان کے پاس انڈیا کے پاس بہت پیسہ ہے کیونکہ انڈیا اپنے جیٹ خود بنا رہا ہے انڈیا خود جو ہے نا اپنے منٹ اب جو ہے نا انڈیا نے حب بنا لیا بھائی اب ساری دنیا انڈیا کے پاس آئے گی کہ ہاں ہمیں یہ چیزیں دو جدر بھی میٹنگ جاتے ہیں میٹنگ کر کے اپنے جو دیش ہے وہ واپس آ جاتے ہیں مطلب جو بھی اسائیمنٹ ہوتی ہے مطلب جو بھی کام ہوتا ہے سائن کرتے ہیں واپس اپنے ملک جاتے ہیں اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے بھائی پاکستان میں یہاں سے جاتے ہیں اور وہ اسائیمنٹ ہوتی یا نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے بھائی وہ جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے جانا ہے بیگ بانگنے کے لیے جانا ہے وہ بگ دیتے نہیں ہیں اور یہ 10 ، 20 ، 20 ، 20 ، 20 دن میں بیٹھے رہتے ہیں دس ، دس ، 20 ، پیس ، ش対 ، دیںں بعد پاکستان اور کوئی پاکستان بہت زیادہ گر چکا ہے پاکستان اور انی sweaty کا کوئی متضر نہیں ہو سکتا اب انڈیا انڈیا امریکہ کو چھو رہا ہے اور انڈیا جویں موت نہیں لگانا چاہتا ہے پاکستان کو انڈیا تو پاکستان کو کچھ سمجھتے ہی گئی۔ ایسے الفراب تھا۔ بہت بری الفراب تھا۔ تو آپ کا اپنا چینل ہے بس آپ کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ اور آج کے لیے اٹھ نہیں تب تک لیے اپنا خواہر ہے کہ آپ پاہ